بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں مادنی شعبے کی اہمیت مادنی شعبے کو ترقی دینا انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس سے اندون ملک ملازمت کے مواقع پیدا ہونے کے علاوہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے مقامی سندت کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے اور مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے مالیات میں اضافہ ہوتا ہے قومی اور فیکس آمدنی بڑھتی ہے درامدات میں کمی اور برامدات میں اضافہ ہونے سے تجارتی توازن بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے اور کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آتی ہے اب ہمارا نیکسٹ ہے ناؤ توپک نمبر فائف ذرات کی اہمیت اس کے میسائی اور ذرات میں جدت لانے کے لیے کوشش ہے علیہ ذرات کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین زرخش زمین مثالی نہری نظام آبباشی پہاڑوں پر ہونے والی برفباری اور بارش روا دوار رہنے والے چشمیں ندینالے اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ گرمی سردی بہار اور برسات جیسے خوبصورت موسموں سے بھی نوازہ ہے افرادی قوت کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں یہ سب باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ ہماری فی ایک کر پیداوار مثالی ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے کیونکہ ہماری فی ایک کر پیداوار کئی طرح کی بزیر ممالک سے بھی کم ہے ذرات ہماری ملکی معیشت کا ایک اہم ستون ہے ہماری دیہی عبادی کا لگ پھک ساٹھ فیصد حصہ بلاواستہ یا پلواستہ ذرہ شعبے کے ساتھ منصرک ہے ملکی افرادی قوت کا قریباً پنتالیس فیصد ذرات سے وابستہ ہے جی ٹی پی میں ذرات قریباً انیس فیصد حصہ کے ساتھ نمائی پوزیشن پر ہے جبکہ ملکی برامدات میں ذرات اور اس کی مسنوعات کا قریباً ساٹھ فیصد حصہ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ذرات کو ترقی دیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر ذرات ترقی آفتہ ہوگی تو اس سے قومی آمدنی میں اضافے کے علاوہ ذرات سے وابستہ افراد اور ادھاروں کی آمدنیوں میں بھی اضافہ ہوگا لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا جس سے وہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیمی رہائشی اور تفریحی سہولتیں فراہم کر سکیں گے اس کے علاوہ وہ ذرات سے وابستہ سنت بھی خوب پھلے پھولے گی روزگار کے زیادہ مواقع میں سر آئیں گے ذرات میں سرمایہ کاری بڑھے گی کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آئے گی اور برامدات میں اضافہ ہونے سے ذر مباتلہ کے ذخائق میں بھی اضافہ ہوگا ناؤں ذرات کے مسائل ملکی ذرات کو اس وقت درد زیل مسائل کا سامنا ہے جو پیداوار بڑھانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے نمبر پانی کی کمی اور ناکس نظام آبو پاشی نئے ڈیمو کی تعمیر میں غیر ضروری تاخیر سے پانی کی کمی کا مسئلہ کافی سنگین ہو چکا ہے جتنا پانی دریاؤں سے نہروں اور خالوں میں داخل ہوتا ہے اس میں سے پانی کا صرف چالیس حصہ فصلوں کے کام ہوتا ہے جبکہ باقی پانی نہروں خالوں اور نہہموار خیطوں میں ضائع ہو جاتا ہے اس وجہ سے نہ صرف مطلوبہ پیداوار نہیں ملتی بلکہ زمین کی پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے ماہرین کے مطابق اگر آبو پاشی کے وسائل میں مناسب اضافہ نہ ہوا اور نظام آبو پاشی سے پانی کا زیاد اسی طرح جاری رہے تو پانی کی کمی کا مسئلہ بہران کی شکل اختیار کر سکتا ہے نمبر نمبر خیتوں ہمارے خیتوں کی اکثریت نمبر جن میں نہ صرف ذریع مداخل یعنی پانی بیج اور خات وغیرہ ضائع ہوتے ہیں اور پیداوار کم حاصل ہوتی ہے بلکہ زمین کی پیداواری صلاحیت بھی باتدریج کم ہوتی جا رہی ہے نمبر خات بیج اور عدویات کا مہنگی ہونا بہتر پیداواری بیج خات اور عدویات وغیرہ جیسی چیزیں نہ صرف بہت مہنگی ہیں بلکہ فصل کی بوائی کے وقت کاشت کاروں کی ضرورت کے مطابق دستیاب بھی نہیں ہوتی نمبر فور عالمی منڈیوں تک کم رسائی عالمی منڈیوں تک رسائی کم ہونے سے ضرعی برامدات کی مناسب قیمت نہیں ملتی نمبر فائف قانون وراست قانون وراست کے نتیجے میں کاشت کاروں کے ملکیتی کتات ارازی تقسیم در تقسیم کے نتیجے میں روز بار روز چھوٹے ہوتے جا رہی ہیں جن پر جدید ٹیکنولوجی سے بھرپور فائدہ اٹھانا مشکل ہے نمبر سکس زیر کاشت زمین میں اضافہ نہ ہو گزشتہ لک بک دو دھائیوں سے ہمارا زیر کاشت رکبہ جن کا تو ہے اور اس میں کوئی خاطرخواہ اضافہ نہیں ہو رہا حالانکہ اس دوران میں عبادی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے اس وقت ملک میں کم اور پیش آٹھ ملین ہیکر قابل کاشت زمین موجود ہے لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے اسے کاشت نہیں کیا جا سکتا نمبر سیون کاشت کاروں کا نہ خواندہ ہو نمبر کاشت کار نہ خواندہ یا کم پڑے لکھے ہونے کی وجہ سے جدید ٹیکنولوجی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے نمبر ایک سیم اور تھور کا مسئلہ ہمارا وسی رکبہ سیم اور تھور کی زد میں ہے مناسب صدہ باب نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ سالوں میں مزید بڑھ سکتا ہے نمبر نائن سٹورج کی ناکافی سہولتیں سٹورج کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سی پیداوار ضائع ہو جاتی ہے نمبر ٹین مسلسل کاشت سے زمینوں کی پیداواری صلاحیت میں کمی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زمینوں پر مسلسل کاشت میں اضافہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ زمینوں میں نامیاتی مادہ بھی کم ہو گیا ہے جس سے ان کی پیداواری صلاحیت میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے نمبر 11 کاشت کاروں میں زمین اور پانی کے تجزیعے کارواج نہ ہونا ہمارے کاشت کاروں کی اکثریت زمین اور ٹیوب پیلوں کے پانی کے تجزیعے کی طرف مناسب توجہ نہیں دیتی جس سے نہ صرف ہماری ذری اور ذری وسائل ضائع ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھرپور استفادہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور زمین کی پیداواری صلاحیت میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے نمبر 12 کاشت کاروں اور متعلقہ محکموں میں رابطوں کی کمی کاشت کاروں اور متعلقہ محکموں میں رابطوں میں کمی پائی جاتی ہے نمبر 13 فصلوں کی بیماریاں سیلاب اور دوسری قدرتی آفات قدرتی آفات جیسے فصلوں کی بیماریاں ٹڈی دل زلزلے اور سیلاب وغیرہ بعض اوقات ملک کو گزائے بہران سے دوچار کر دیتے ہیں نمبر 14 کرسہ ادمے فراہمی بھی ہے کسانوں کو بروقت اور کم شرح سوت پر کرزہ کی فراہمی سے پیداوار میں اضافہ ممکن ہے ناؤ پاکستان کی ضررات میں جدت پاکستان میں ضررات کو جدید خطوع پر استوار کرنے اور ترقی آفتہ ممالک کے برابر لانے کے لیے درد جل اقدامات کی ضرورت ہے نمبر پانی کی کمی کو پورا کرنے اور پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے نئے ڈیمو کی تعمیر نمبر ٹو ضررات میں جدید مشینری یعنی ٹریکٹر جریل اور کمبائن ہارڈ ویسٹر وغیرہ کا استعمال نمبر ٹری نہ ہموار خیتوں کو ہموار بنانے کے لیے لیزر لینڈ لیولنگ ٹیکنالوجی کا فروغ نمبر فور روایتی خالوں کی بجائے اسلاح اردہ خالوں سے آب پاشی کرنا نمبر فائف آب پاشی کے لیے سپرنگلر اینڈ ریپ ایریگیشن جیسے کفائیتی اور جدید طریقوں کا استعمال نمبر سکس کاشت کاروں کی جدید ٹیکنالوجی سے متعلق تربیت نمبر سیون فصلوں کی پٹریوں پر کاشت نمبر ایٹ پودوں کی فی ایکر تعداد کو پورا رکھنا نمبر نائن مارکیٹ کی طلب کے مطابق نفع بخش فصلوں کی کاشت نمبر ٹین ذرعی کرزے کے نظام میں بہتری کے لئے ون ون اوپریشن کا فروغ نمبر الیون ماہرین کی ہدایات کے مطابق پیجو کی نئے اقسام خات اور کیرے مار عدویات کا متناسب استعمال نمبر ٹویل جہاں ممکن ہو سکے بہت سے خالوں کے بجائے ایک ہی خال سے پورے فارم کی آب پاشی نمبر ڈھرٹین بے موسمی پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کے لئے ٹینل فارمن ٹیکنولوجی کا استعمال نمبر فورٹین ضرعی ماہرین کی ہدایات کی روشنی میں زیر کاشت رکبہ اور ٹیوب ویلوں کے پانی کا تجزیہ کروانا یہ تھا ہمارا ٹوبک نمبر فائف ضرعات کی اہمیت اس کے مسائل اور ضرعات میں جدت لانے کے لئے کوشش یں اب ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اللہ حافظ